بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو نیکس ہمارا جو بھی ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ انٹر کنوریون آف انرجی سے کہ کانیٹک انرجی پوڈینشل میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور جو پوڈینشل ہے وہ کانیٹک میں کنورٹ ہو رہی ہوگی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی ڈسکشن کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایک ازمشن سے کہ if a body is falling freely اب ہمیں اسی چیز کا آئیڈیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں if a body is falling freely تو free fall کی کچھ condition ہوتی ہیں کہ انیشل لاسٹی zero ہو جو اے ہے وہ کس کی قل ہونا چاہیے جی کی قل ہونا چاہیے اور اس کیس میں ہم friction کو بھی کیا لیتے ہیں zero لے رہے ہوتے ہیں یعنی اگر وہ کہتے ہیں if a body is falling freely تو اپنے condition کس fall کی ہیں free fall کے لیے آپ لوگوں نے یاد اکنی ہے اب اگر کوئی body free fall کر رہا ہو یا ایک اور word وہ کبھی ایک بار use کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے body کو drop کی ہے یہ بھی key word یاد اکنی ہے جب body drop کا word use ہو اور question میں friction کا کوئی ذکر نہ ہو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے body کیسے fall کر رہا ہے free fall ہی کر رہا ہے تو یہ ایک ہنٹ یاد اکنی ہے کہ اگر drop کا word use ہو جائے اور اس question کی statement میں friction کا کوئی ذکر نہ ہو تو ان سارے question میں بھی ہم یہی consider کرتے ہیں کہ body کیسے fall کر رہا ہے free fall کر رہا ہے اب اگر کوئی body free fall کر رہا ہے یا وہ word use کرے body کو اس نے drop کیا ہے اس case میں kinetic energy اور potential energy کے formula آپ لوگوں نے کیسے لکھنے ہیں اس کے اس میں kinetic energy کا جو formula بنے گا اس میں بھی mg آئے گا اور potential energy کے formula میں بھی mg ہی آئے گا یعنی kinetic میں بھی mg آ رہا ہے اور potential کے formula میں بھی mg آ رہا ہے لیکن kinetic کے formula میں میں mg کے بعد y لکھ رہا ہوں اور potential کے formula میں میں mg کے بعد میں نے x لکھ سی ہے m body کی mass ہے g acceleration due to gravity ہے y اور x کے ہیں یہاں پر جو y پچھے لکھا ہے اس کے ساتھ آپ اگلس یاد رکھ لیں y اس body کی covered height ہے یعنی y جو ہے جو body drop ہو رہا ہے اس کی covered height ہے اور x جو ہے اس body کی اس point پہ height from ground ہے یعنی جو y ہے وہ covered height ہے اور x جو ہے اس body کی height from ground ہے covered height اور height from ground میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو سنجھنے کے لئے میں آپ کو ایک excuse کرواتا ہوں اس سے آپ کو یہ difference clear ہو جائے گا آپ یوں بچے سمجھنے کہ آپ کیسے tower ہے اور اس tower کی جو height ہے وہ 10 میٹر ہے suppose کر رہا ہوں یہ ایک tower ہے اور اس tower کی جو total height آپ کو given ہے وہ 10 میٹر ہے اور اس tower کی top ایک body پڑا ہے اس body کی mass 1 kg ہے اور آپ لوگوں نے اس tower جو ہے جس کی height 10 میٹر ہے وہاں سے میں لفظ use کر رہا ہوں اس body کو drop کیا ہے دیکھیں وہ drop use ہو گیا friction کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ یہ والا case consider ہوگا تو body کی mass 1 kg ہے وہاں سے آپ لوگوں نے body کو drop کیا ہے اور question اس کا یہ ہے کہ when body cover a distance of 6 میٹر جب body نے distance cover جو کیا ہے وہ کتنے میٹر ہو جائے 6 میٹر ہو جائے اس وقت آپ کا question آگیا ہے کہ body کی kinetic energy بھی اس point پہ بتائیں اور اسی point پہ body کی potential energy بھی بتائیں سوال سمجھا کہ tower height 10 میٹر body drop ہوئی اس کی mass 1 kg اور when body cover a distance of 6 میٹر then find its kinetic energy and potential energy دیکھیں ہمارے پاس فرمولوں ہیں اب suppose کریں یہاں تک آتے ہوئے body نے یہ 6 میٹر distance cover کر لیا ہے 6 میٹر اس کا cover distance ہے اس وقت اگر اس کا distance ہم from ground دیکھیں تو 6 اس نے cover کر لیا ہے تو ground سے کتنا ہوگا 10-6 کتنے میٹر ہوگا 4 میٹر اب اچھو آپ دوبارہ اس بات کو دیکھیں why یہاں پر کون سی height ہے covered height ہے یہ covered distance ہے یہاں مطلب ہوا کہ یہاں پر why جو آپ کا ہوگا وہ 10 ہوگا 6 ہوگا یا 4 ہوگا دوبارہ دیکھیں why کیا ہے covered height ہے تو cover body نے کتنی کی ہے 10 cover کی 6 اس پوائنٹ پر question پوچھا گیا ہے تو اس پوائنٹ پر body نے cover تو کتنی کی ہے y cover کی ہے y basic 6 میٹر cover کی ہے اور اس کو ہم denote کس سے کریں گے y سے کریں گے اگر اسی پوائنٹ پر آپ سے potential پوچھ رہے ہیں تو potential کے فرمولے میں x use ہوتا ہے یہ تو simple ہے نا میں نے اپنی مرضی سے x اور y رکھی ہوئی ہیں آپ h اور h پرائم بھی رکھ سکتے ہیں وہ مرضی ہے آپ کی x جو ہے وہ height from ground ہے تو اس پوائنٹ پر اگر آپ لوگوں نے جہاں kinetic کو potential بتانی ہے اس کے فرمولے میں جب potential کلکولیٹ کرنے لگیں گے x پوٹ کریں گے x یہاں پر ہم 10 پوٹ نہیں کریں گے اس پوائنٹ کا x لیں گے اور اس پوائنٹ سے ground سے جو height بنتی ہے وہ آپ کے پاس x count ہوگی اور یہاں پر x جو ہے وہ کتنے میٹر ہے 4 میٹر ہے تب ایک بات کلیر ہوگی کہ covered height ہوتی ہے اور ایک height from ground ہوتی ہے چلے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں ادھر ہی solve کر دیتا ہوں kinetic equal to دیکھو بچو mass کتنی 1 جی ویسے ہم نارمی 10 ہی use کرتے ہیں y ہاں پر کتنی 6 6 ہو رہے تو 6 کو 10 سے کریں گے تو 6 ری جاؤ گی اس کیس میں آپ کی جو kinetic energy بن رہی تو 6 ری جاؤ گی اور اسی کیس میں اگر ہم potential energy calculate کریں تو mass body کی کتنی given ہمیں 1 g 10 اور اس پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے mind میں رکھو بار بار اس پوائنٹ پہ x 4 ہے یعنی height from ground اس پوائنٹ پہ 4 ہے تو کتنی بن جائے گی آپ کی 40 جاؤ گی تو ہمیں بات سمجھ آگئی کہ اب ہم kinetic اور potential 3 فال کے کیس میں ہم دیکھیں کچھ student سوچتے ہیں سر آپ نے 1 by 2 mv square کیوں نہیں use کیا دیکھیں 1 by 2 mv square اس کا فرمولا اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کہ جب body free فال کر رہا ہو اس حال پہ زیادہ آتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ فرمولا کو half mv square کی بجائے اسی form میں یاد رکھیں تو easily آپ attempt کر سکیں گے اگر آپ half mv square کو بندہ کہتا ہے میں نے use کرنا ضد کر لی اس نے کہ میں نے half mv square سے ہی solve کرنا تو دیکھیں half mv square میں mass ہمارے پاس ہے 1 kg تو اس پوائنٹ پہ آپ کو speed چاہیے ہوگی تو ہمیں تو اس پوائنٹ پہ speed پتا نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہو کہ اگر ہم اس فرمولا سے اس پوائنٹ پہ کارنیٹک نکالنا چاہیں تو first of all آپ کو کیا نکالنی پڑے گی speed calculate کرنی پڑے گی پھر speed کی ویڈی ہم پٹ کریں گے اس کا square لیں گے تب جا کر آنسر آئے گا تو کیا ضرورت ہے 6 step extra کرنے کی بہتر ہم اسی فرمولے سے اس کو solve کر لیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز سیکھ لیتے ہیں کہ free فال میں speed کیسے calculate کرتے ہیں یعنی سپوس کریں question یہ آجاتا کہ body free فال بارا ہے اس پوائنٹ پہ اس کی کیا بتائیں speed بتائیں تو وہ calculate کیسے ہوتی ہمیں فال انٹیپل ایڈی بلی اف speed کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں نے ایک اور فرمولا بتا لی mgyy والا لیکن اگر speed کا ہی چلو msq آجاتا تو پھر کیا کر دے یہ ویسے بات میں نے آپ کو اس سے پہلے یونٹ میں پڑھا چکا ہوں تو اس کیس میں میں لکھ بھی دیتا ہوں دوبارہ سے آپ کو یاد کروانے کے لئے فرمولا 2gy ہوگا یہ فرمولا کب یوز ہوگا if a body is falling freely یا ورڈ کیا یوز ہو drop کا ورڈ یوز ہو تو اس کیس میں ورمیدل ہی کنڈیشن ہوتی ہیں اور speed کا فرمولا 2gy y ہوگا اور y میں بتا چکا ہوں کون سی ہائٹ ہے covered ہائٹ کوئی بولتے ہیں y جو ہے وہ آپ لوگ کی covered ہائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کیس میں اگر اسی پوائنٹ پہ میں speed بتانا چاہوں تو speed کا فرمولا کیوں بلنگا 2 2 بلن ہو جائے گا اور y سوری آپ کے باس یہاں پر کتنا آرہا ہے 6 آرہا ہے جس کو اگر ہم ملٹی پیٹ کروگے 6 کو 10 سے کریں گے 60 60 کو 2 سے کریں گے تو انڈروڈ 120 میٹر پر سیکنڈ اس کی speed آ جائے گی تو یہ بچو آپ لوگ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی باوڈی فری فال کرے تو اس کی speed کا فالہ انڈروڈ 2gy y ہوتا ہے تو یہاں سے آپ لوگ کیا کنکلین ڈروڈ کر رہے ہیں اس فرمولا سے کہ اگر کوئی باوڈی فری فال کر رہا ہو تو اس کی speed صرف کس پر depend کرتی ہے covered height پر depend کرے گی اور اس کی جو speed ہوگی that speed not depend on یہ ذرا باتیں نوٹ کر لیں اپنے پاس free فال میں speed صرف covered height پر depend کرے گی اور acceleration due to gravity ہے and not depend on mass of body mass of body پر بھی speed depend نہیں کر رہی کیونکہ mass کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے علاوہ radius of body پر بھی depend نہیں کر رہی ٹھیک ہے radius کے اندر آپ اور باتیں بڑی لکھ سکتے ہیں آپ size لکھ سکتے ہیں shape لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بات بھی کر سکتے ہیں orientation of body پر بھی یہ فرمولا depend نہیں کرتا orientation of body کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم body کو یوں drop کریں تو اس کی vertical orientation ہے یوں drop کریں تو horizontal orientation ہے تو یہ والا فرمولا جو ہے نہ تو body کی mass پر depend کرتا ہے body light اور heavy ہو اگر دونوں کی cover height سیم ہے تو speed سیم ہوگی radius اور body پر بھی depend نہیں کرتا اور size radius کے اندر size بھی آ جاتا ہے shape بھی آ جاتا ہے اور orientation آپ کو سمجھ آ گیا اس پر بھی depend نہیں کرے گا میں تھوڑی practice کروا دیتا ہوں اگر کسی بچے نے میرا previous lecture نہیں کلا با تو بچوں میں یہ جانا چاہا رہا ہوں اس کی پہلے practice کرتے ہیں پھر ہم آگے موو کر جائیں گے اس پوست کریں آپ کو یوں question آگے ایک یہاں پر body ہے اس کی mass 1 kg ہے ایک اور body ہے اس کی mass پوست کرتے ہیں 5 kg ہے اور دونوں کو آپ لوگوں نے drop کی ہے یعنی word بول ہے دونوں bodies کو drop کی ہے اور اس body کی ground پر speed v1 ہے اس کی speed جب hit کرے گا اس وقت اس کی speed v2 ہے تو پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے اور دونوں کی امیں نظر آ رہا ہے covered height کیا ہے same ہے دونوں نے same height cover کی ہے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس body کی speed زیادہ ہوگی اور میں نے question میں کیا word بول ہے اس نے کیا کہا body کو آپ لوگوں نے کیا کہا drop کی ہے اگر آپ نے drop کی ہے body کو تو میں کہتا ہے کہ یہاں فرمنا use ہوگا اور اس نے speed صرف کس پر پینٹ کری covered height اور acceleration due to gravity وہ تو ہم gravitation field کے اندر اس کو 9.8 یا 10 ہی دیتے ہیں تو why نے decide کرنا ہے تو why یہاں پر covered height دونوں کی کیا ہے same ہے کیونکہ speed ہم سے اس وقت پوچھی گئی ہے جب وہ ground کے اوپر hit کریں گے تو جتنی height اس نے cover کی ہے اتنی height 5kg والا body بھی cover کر رہا ہے تو ہم کیا بولیں گے دونوں کی speed کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں body's کی speed آپس میں same ہے اب اب ایک چیز اور note کر لیں ایک تو ان دونوں کی mass different ہے اور دونوں کی size بھی تو different ہے نا یہ speed کا فنلاؤں ان کے mass اور size پر depend نہیں کر رہا ایک اور question لکھ لیتا ہے suppose کریں بچے آپ کا اس طرح کیم سکیز آگئے ایک body ہے اس کی mass suppose کرتے ہیں 2kg ہے ایک اور body ہے اس کی mass 1kg ہے یعنی another body لے رہے ہیں اس کی mass آپ کا 1kg ہے اب یہ دونوں آ کر ground کے اوپر hit کر رہے ہیں جو پہلے والا body اس کی ground کے اوپر speed v1 ہے اس کی speed v2 ہے اب یہ جو دونوں bodies جب ground کے اوپر آ کر hit کریں گے تو دیکھ لیں ان دونوں کی covered height کیا same ہے ان دونوں bodies کی جو covered height ہے وہ same نہیں ہے suppose کرتا ہوں میں اس کی covered height کو y1 لکھ سیتا ہوں اس کی covered height کو y2 لکھ سیتا ہوں تو اب وہ آپ سے پوچھ رہے بتائیں ground پہ کس کی speed زیادہ ہوگی تو دیکھیں mass کی وجہ سے speed پہ کوئی effect نہیں ہوگا تو پھر covered height کی وجہ سے تو effect ہوگا نا تو جس کی covered height زیادہ ہوگی y2 greater ہے کس سے y1 سے تو جس کی covered height زیادہ ہوگی اس کی speed کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو ہم کیا بولیں گے اس کیس میں v2 پھر greater ہوگا کس سے v1 سے باقی اس کے بارے میں بیٹیل لکچر ہے اس سے پچھلے unit میں وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اور possible excuse کیا بن سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا روائز اس لئے کر دیئے کہ اگر کسی بچے نے پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو اس کو تھوڑا سا اس کا idea ہو جائے ہم واپس آتے ہیں ہمارے جو آج کے مسئلے ہیں وہ kinetic energy اور potential energy کے ہیں اور ہم لوگ نے اس میں وی اور ایکس کا concept سیکھ لیا ہے ایک اور چھوٹا سا concept سیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ سے kinetic energy اور potential energy کی ریشو پوچھ لیں condition وہی پرانی چل رہی ہے پرانی condition کے ہیں کہ جب باڈی فری فائل کریں یا ورڈ کیا use ہو drop word use ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ ہے اس وقت kinetic energy کا فرمولہ mg y ہوتا ہے اور potential energy کا فرمولہ mg x ہوتا ہے یعنی kinetic mg y ہے potential mg x ہے question کیا ہے کہ اگر kinetic اور potential کی ریشو پوچھ لیں تو دیکھیں ہمیں ماس کی ضرورت نہیں پھر پڑے گی کیونکہ اس کا فرمولہ ہمیں direct سمجھا رہا ہے y by x ہے بہت important فرمولہ کہ اگر کو باڈی فری فائل کر رہا ہو یا drop کیا جا رہا ہو تو اس باڈی کی kinetic اور potential کی ریشو اگر پوچھے تو y over x mean covered height divided by remaining height اسی ڈائیگرام کیوں پر یہ question apply کرتے ہیں کہ اس point پہ وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے kinetic اور potential کی ریشو بتاؤ even آپ کو question میں mass بھی body کی given نہ ہو دیکھیں mass بھی نہ given ہو kinetic اور potential کی ریشو کیلئے میں mass کی ضرورت نہیں ہوتی علیکل kinetic اور potential کی values calculate کرنے کے لیے mass کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ریشو کے اگر question آجے تو even mass بھی نہ بتاؤ ہو پھر بھی ہم بتا سکتے ہیں کیسے بتا سکتے ہیں فارمولا بنا لی y by x by covered height x remaining height بتاؤ جی مجھے اس ڈائیگرام کے according covered height کتنی ہے remaining height کتنی 4 ہم اس کو simplify کر لیں گے 2 سے cancel کریں تو یہ 3 ہو گیا 2 تو 3 by 2 ہو جائے گی unit کیا ہوگی کوئی unit نہیں ہوگی کیونکہ یہ 2 الارجس کی طرح لکھوی ہے ریشو لکھوی ہے تو یہاں سے بچے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کہ without calculating velocity of a body during free fall or drop ہم باڈی کی طالعیٹ بھی بتا سکتے ہیں اور potential بھی بتا سکتے ہیں اگر ان کی ریشو آجے even ہمیں باڈی کی mass بھی نہ پتا ہو تب بھی ہم ان دونوں کی ریشو بھی calculate کر سکتے ہیں اب اچھا ہم بات کرتے ہیں law of conservation of energy کے بارے میں تو law of conservation of energy اسلام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ energy can neither be created not destroyed but can change from one form to an other form تو ان جنرل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو kinetic energy ہے وہ آپ کی potential میں convert ہو رہی ہوگی اور potential energy جو ہے وہ کس میں kinetic میں convert ہو رہی ہوگی تو یہ آپ کے باس law of conservation of energy کی فارم ہے کہ energy کی ایک فارم دوسری فارم میں convert ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہم لا کی بات کر رہے ہیں کہ energy کی one فارم کہ energy can neither be created nor destroyed but can change from one form of energy into other form of energy یہ والی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ والا جو concept ہے یہ classical physics کا concept ہے یعنی classical physics میں ہم کہتے ہیں کہ energy جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں convert ہوتی ہے اور energy کو create یا destroy نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ انہیں modern physics میں تو کچھ اور پڑھا ہوئے نا اگر اسی بات کو ہم modern physics میں دیکھیں تو modern physics میں اس بات کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں modern physics میں ہم بچے یہ کہتے ہیں کہ جو energy ہے اس کا mass میں convert کر سکتے ہیں and mass can be converted into energy تو اس میں modern physics میں ہم یہ کہوں گا نا جب energy matter میں convert ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے energy destroy ہو رہی ہے اور جب matter energy میں آ رہا ہے تو energy کیا ہو رہی ہے create ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ modern physics ہم کہہ سکتے ہیں کہ energy can be created as well as energy can be destroyed تو یہ بارے جو ہم لا لکھتے ہیں کہ energy can neither be created nor destroyed یہ بھی اسی کے لئے جو concept ہے وہ classical physics ہے modern physics میں energy convert کر سکتے ہیں mass میں mass بلکل different quantity ہے اس کا energy کے ساتھ same quantity نہیں ہے energy کم جول میں معیر کرتے ہیں mass کم kg میں معیر کرتے ہیں تو یہاں energy create بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر energy destroy بھی ہو رہی ہے یہاں پر پھر کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ energy اور mass کا جو product ہوتا ہے وہ overall کیا رہتا ہے same رہتا ہے تو modern physics میں کہتے ہیں کہ energy اور mass کا جو product ہوگا وہ same ہوگا کیونکہ جب energy mass میں کرمٹ ہو رہی ہے تو mass زیادہ ہو رہی ہے energy کم ہو رہی ہے لیکن دونوں کا product کیا رہے گا same رہے گا اور جب mass واپس energy میں آ رہی ہوگی اب mass کم ہو رہی ہے energy زیادہ ہو رہی ہے تو again product کیا رہے گا same رہے گا یہ تھوڑی سی بات آپ لوگوں نے clear کرنی کہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ neither energy can neither created nor destroyed والی باتیں جو ہیں وہ سارے concept کس کے classical physics کے concept ہیں اس concept کو ہم four different cases کی فارم میں پڑھتے ہیں سب سے پہلا case ہم یہ دیکھتے ہیں پہلا case یہ لیتے ہیں if a body is falling freely تو پہلا case یہ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے ایک body لیا ہے جو free fall کر رہا ہے free fall کے بارے میں ہم number of time اب بات کر چکے ہیں میں آپ کو idea ہے تو آپ لوگ نے یاد دکھنے ہیں کہ اگر body fall کر رہا ہو اور free fall کا مطلب میں پھر لکھ سکتا ہوں فرکشن وغیرہ اس case میں کیا ہوں گی zero ہوں گی تو اس situation میں یہ ہوگا کہ جب body fall کر رہا ہے تو اس کا کس میں last آ رہا ہے last in potential آ رہا ہوگا یعنی جب body نیچے fall کر رہا ہے تو اس کا last in potential آ رہا ہے اور gain پھر کس میں آ رہا ہوگا gain in kinetic energy ہوگا یہ چیز آپ لوگ نے یاد دکھنے ہیں کہ if our body is falling freely اور آپ سے پوچھیں لا آف کنرویشن آف انرجی کو کیسے لکھیں گے تو body اگر free fall کر رہا ہو تو لا آف کنرویشن آف انرجی کیا ہوگا last in potential is equal to gain in kinetic ہوگا اسی کا اگر ہم case 2 یہ لے لیتے ہیں یہ تو body کی downward motion تھی اگر ہم body کو up forward throw کرتے ہیں اور again ہم یہ assume کرتے ہیں friction zero ہے یعنی body کو آپ لوگ نے اوپر کی طرف پھینکا ہے لیکن friction پھر بھی key zero ہے تو جب کسی body کو ہم up forward throw کر رہے ہوں گے اوپر پھینک رہے ہوں گے تو آپ اس کو کیا دے رہے ہیں kinetic یعنی جو آپ اس کو energy دے رہے ہیں وہ کس فارم میں دے رہے ہیں kinetic کی فارم میں دے رہے ہیں اور جون جو body اوپر جائے گا وہ کدھر جا رہا ہے against gravity تو اس کی speed کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی speed کم ہونے کا مطلب کیا ہے kinetic energy کم ہو رہی ہے تو پھر کون سی energy زیادہ ہو رہی ہے potential زیادہ ہو رہی ہوگی تو اگر body upward motion کرے یعنی upward move کر رہا ہو تو پھر ہم جب اس کو throw کریں گے تو ہم اس کو kinetic دیں گے تو جون جو وہ height require کرے گا تو اس کی kinetic میں loss آ رہا ہوگا اور gain کس میں آ رہا ہوگا gain in potential energy آ رہا ہوگا ایک تو یہ چیزی آدھک نہیں ہے کہ یہ بھی law of concentration of energy ہے لیکن یہ law of concentration of energy upward motion میں ہے اور کب ہے جب friction equal to کیا ہو جائے zero ہو جائے نیکس بچو case 6 ہے لیس اس علاق کی 4 3rd فارم سوری پڑھتے ہیں یہ اس علاق کی different فارم ہے اب case ہم downward motion کے لے رہے ہیں انہیں ہم case لے رہے ہیں body downward move کر رہا ہے اور downward motion میں اب friction not equal to zero ہے body نیچے ہی آ رہا ہے اب بھی لیکن friction not equal to zero ہے تو جب بھی body downward آتا ہے تو case اس کے ساتھ میچ کرے گا تو اس میں یہ ہو رہا ہوگا کہ last in potential energy تو آئی رہا ہوگا یعنی جب body downward move کر رہا ہے تو اس کی potential energy میں last ہو آئے گا اور potential میں جب last آئے گا تو ساتھ میں آنا چاہیے gain in kinetic energy بھی ہوگا لیکن issue یہ ہوگا کہ اب body کو نیچے fall کرنے کے لیے جو friction کی force ہے اس کو بھی تو overcome آنا پڑے گا یعنی جب تک وہ friction کو overcome نہیں کرے گا وہ نیچے move نہیں کر سکتا تو اس کا مطبع ہوا کہ اب ساری کی ساری potential kinetic میں convert نہیں ہوگی بلکہ کچھ potential کا جو part ہوگا وہ friction کو overcome کرنے میں use ہو جائے گا یا میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں اس کا جو کچھ part ہوگا وہ work done against friction میں use ہو جائے گا تو پلس اب لکھیں گے work done against friction work done against friction میں use ہوگا تو work done work بھی تو انرجی ہے نا یہ بھی بیسیکلی بچو love continuation of energy لکھا ہوا ہے کس فیلس کے اندر classical فیلس کے اندر لیکن اس کی condition کے ہیں friction not equal zero ہے اور body کدھر move کر رہے downward تو body کو نیچے آنے کے لیے اگر وہاں پر friction ہوگی تو اس کو work done کرنا پڑے گا against اس کے friction کے اور اب یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ work done against friction کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر پلس کا sign لکھ سیئے اگر ہم اس میں چلیں سمبل پڑ کر دیتا ہوں potential com P of E سے denote کرتے ہیں kinetic com K E سے denote کرتے ہیں پلس work done against friction کو اب F into H بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس H والا تھوڑا سا چک کر آپ سمجھ لیں دیکھیں اگر تو body یوں downward one dimension motion کر رہا ہے یعنی body کی one dimension motion ہے body یہاں سے یہاں تک آگئے تو یہاں پر تو آپ لوگ نے H ہی لکھنا ہے یعنی body نے جو distance covered کی ہے وہ H کور کی ہے اسی بات کو اب یوں سمجھیں suppose کریں آپ کا جو body ہے نا وہ کسی inclined plane کے اوپر move کر رہا ہے جس طرح یہ inclined plane ہے اس inclined plane کی height H ہے اور body جو ہے وہ اور اس inclined plane کی length L ہے اور وہ جو body جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ اس inclined plane کے long move کر رہا ہے اب اس case میں body کی motion تو downward ہی ہے نا اور اس track کی friction not equal to zero ہے اب اس کے لئے جب فرمولا ہم solve کریں گے تو potential energy equal to last in potential جب یہ نیچے آ رہا ہے تو gain in کیا ہوگا kinetic پلس اب اس میں F into H لکھنا چاہیے F into L لکھنا چاہیے تو اس confusion کب یوں ختم کریں کہ F کے بعد یہاں پر جو چیز لکھی جاتی ہے نا وہ basically length of path لکھا جاتا ہے length of path جس کے long body نے move کیا ہے تو آپ کی confusion ختم ہو جائے گی نا کہ F کے بعد کیا چیز آنی ہے اس path کی length آنی ہے جس کے long body نے move کیا ہے اگر body دیکھو one dimension motion کر رہا ہے تو اس کی length of path کس کی equal ہے H کی equal ہے تو یہاں پر ہم H put کر دیں گے اور اگر body کسی inclined plane کے long move کر رہا ہے تو اب اس کی length of path H A L ہے اب اس کی length of path L ہے تو اس کیس میں اسی فرمولے میں work done against جو friction بنے گا وہ F into H نہیں ہوگا بلکہ F into L کی equal ہوگا اس نیچے والے کیس کیلئے کیا فرمولہ بنے گا potential energy میں last equal to gain in kinetic پلس F into L لکھیں گے تو آپ کو clear ہو گیا کہ ہم پر ہم length of کیا use کرتے ہیں path ہم use کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ ہمیں mind میں رکھنا ہے اگر body vertically move کرے تو H لکھیں گے لیکن اگر inclined plane کے long move کرے تو اس path کی length یعنی inclined plane کے ہم length لکھیں گے جس کے long وہ move کر رہا ہوگا اور پھر بات میں نے کہتا ہے کہ work done against کا word use ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے غلطی سے minus نہیں لگا دینا work done against friction کا sign کیا ہوگا پازیٹیو ہوگا اب suppose کریں اس کے انسکیوز کس طرح کے آئیں گے دیکھیں تین چیزیں ہیں potential ہے kinetic ہے work done against friction ہے اگر آپ کو کسی question میں potential given ہو kinetic بھی given ہو اور آپ سے work done against friction calculate کرنے کو کہے تو آپ kinetic کے ادھر لاکر minus کر دوگے potential minus kinetic equal to کیا ہو جائے گا work done against friction ہو جائے گا تو ان شارٹ یہ ہے کہ اس کے اندر one, two, three variables main ہیں ان تینوں میں سے کوئی سائق missing ہو next one آپ calculate کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تینوں چیزیں given ہو اور آپ سے path کی length پوچھ لے path کی length ہی اب ہم اسے بولیں گے نا تو وہ ہم path کی length بھی یہاں سے easily calculate کر سکیں گے کیسے کریں گے kinetic کی در آ کر minus کو friction سے کیا کریں گے divide کریں گے تو ہمارے پاس اس path کی کیا نکل آئے گی length نکل آئے گی تو اس سے related بچے آپ لوگوں نے کچھ excuse booklet میں سے solve کر لینے ہیں میں بچا اب اس فرمولے کی different form آپ کو لکھ سیتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے ایک جس کی یہ فرم ہے اگر آپ سے potential energy کا question آجے یہ دونوں چیزیں آپ کو given ہو تو آپ potential energy calculate کر سکتے ہیں آپ کو h اور l کا concept خود سمجھا چکا ہے دوسری اس کی فرم یہ بنتی ہے کہ آپ سے kinetic energy اگر پوچھ لے تو kinetic کو اسی سیٹ پہ رہنے دیں اس کو نہ چھڑے وہ ادھر plus ہو رہا ہے ادھر آ کر minus ہو جائے گا دوسرے آپ کے انسکیوز اس طرح کے آئیں گے potential energy minus f into h ہو جائے گا اور اچھ والی بات میں بار بار repeat کر رہا ہوں یہاں پر length of کیا ہوتی path ہوتی ہے جس کے long body move کرے گا تو اگر kinetic energy کبھی آپ سے پوچھ لیں تو potential energy میں سے ہم minus کر دیں گے work done against friction کو تو آپ کا answer calculate ہو جائے گا ایک اس فرمولہ کی امسکیوز بن سکتے ہیں نیکسز کی فارم یہ ہے کہ آپ سے پوست کریں ایک question آگیا work done against friction بتائیں work done against friction اس کیس میں بتانے کے لیے اگر آپ کو question میں kinetic اور potential دونوں given ہوں تو وہ ہم کیسے solve کریں گے potential میں سے کس کو minus کر دیں گے kinetic کو minus کر دیں گے تو یہ بہت کامن فرمولہ یہ والا جو ہے نا کہ اگر آپ کو body کی potential اور kinetic energies given ہوں اور آپ سے work done against friction پوچھیں تو وہ بھی آپ اسی فرمولہ سے calculate کر سکتے ہیں کہ potential کو ادھر لاکر kinetic کو لاکر minus کر دیں potential میں تو آپ کا اس work done against friction آ جائے گا یا آپ کا بچوں question آ جاتا ہے کہ آپ سے length of path sometime پوچھ لیتے ہیں یعنی body کے path کی length اگر پوچھتا ہے اور friction اگر question میں given ہو تو پھر اس کو کیسے solve کریں گے potential minus کیا ہو جائے گی kinetic divided by ہم کیا کر دیں گے f کر دیں گے تو اگر ہم یہ تینوں چیزیں پتا ہوں تو ہم کس کی length بتا سکتے ہیں path کی length بھی بتا سکتے ہیں جو body نے cover کی ہے یا بچے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کسی question میں friction پوچھ لے یعنی آپ کو body کی potential بھی given ہو kinetic بھی given ہو اور آپ سے friction پوچھ لے تو اسی فرمولے میں دیکھو یہ length of path ادھر نیچے آ کر پھر کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی تو یہ بس آپ لوگوں نے different shape اس کی یاد اکھنی ہے یہ basically ہے law of conservation of energy کب apply ہوگا جب body کدھر move کرے گا downward downward motion میں اس کی motion کس کی اوپر ہو سکتی ہے one dimension بھی ہو سکتی ہے اور اس کی motion کس کی اوپر ہو سکتی ہے inclined plane کی اوپر بھی ہو سکتی ہے اور اگر اس کی motion inclined plane کی اوپر ہوگی اور آپ کے اس type کے question دائیں گے تو آپ لوگوں نے یاد ہی رکھنا ہے کہ اس میں ایچھے جو ہوگا وہ اس path کی کیا count ہوگی length count ہوگی اور اس کے four different formates کے question بن سکتے ہیں ایک یہ والی shape ہے formula کی اور تین اے چار shapes یہ میں نے لکھ سی ہیں ان کے اندر بس آپ values put کر کے اس کے question بنا سکتے ہیں next case بچے اس کا دیکھ سیں جو کہ case number four ہے case number four میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی body ہے وہ upward move کر رہا ہے یعنی آپ لوگوں نے کسی body کو upward throw کی ہے اگر وہ upward move کر رہا ہے اور again friction not equal to zero ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کسی body کو جب ہم upward throw کرتے ہیں تو ہم اس body کو کیا دیتے ہیں kinetic دیتے ہیں نا تو جب kinetic دیتے ہیں تو جیسے سے height gain کرے گا kinetic اس میں convert ہوگی potential میں convert ہوگی تو دیکھیں اس case میں upward motion میں دیکھیں نا downward motion میں last in potential تھا upward motion میں last in کس میں لکھیں گے kinetic equal to gain in kinetic sorry gain in potential یعنی last in kinetic upward جاتے بھی آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے kinetic دی ہے وہ کم ہو رہی ہے وہ height acquire کر رہا ہے تو gain in potential آ رہا ہے دوبارہ یہ لکھیں گے plus work done against friction میں نے f into h لکھ دی ہے h اور l پتا ہے وہ depend کرے گا کہ اس کی covered distance کونس ہے یا path کی length کتنی ہے اس کو یہاں لکھ دیں گے تو last in kinetic ہو گیا equal to gain in kinetic plus work done against friction اگر اس میں ویلیز بچ اپوٹ کر دوں تو آپ کے پاس last in kinetic کو k لکھ دیتے ہیں gain in potential کو p of e لکھ دیتے ہیں plus f into h لکھ دیتے ہیں اب اکثر بچے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں بھی plus f into h ہے اس میں بھی plus f into h ہے اب ذرا friction کا behavior دیکھیں نا friction نے کیا کرنا ہے باڈی کی motion کو oppose کرنا ہے تو ذرا خود سوچو اگر باڈی downward move کر رہا ہے suppose کریں یہ باڈی ہے اس کی downward motion ہے یعنی باڈی کی velocity کئی direction یہاں تو اس کی friction کی direction کدھا ہوگی upward ہوگی نا یعنی باڈی کی موشن کے کیا ہوگی تو جب باڈی downward move کرتا ہے Cold board die gestellt frictionใרא movement opposite ہے لیکن اس کیس میں دیکھیں اگر باڈیقدر movement轉 upward move کر رہا ہے اس کی velocity کی direction upward ہے تو اس کیسめ friction کدھا ہوگی downward ہوگی نا تو friction کا behavior opposite ہوتا ہے اگر باڈی downward move کریں اگر باڈی اپورڈ موو کرے تو فرکشن ڈانورڈ ہوگی یہی بجائے کہ دونوں کیسز کے اندر ورکڈان اگینس فرکشن ہم لکھتے ہیں اس میں بھی ورکڈان اگینس فرکشن ہے میں نے ورڈنگ نہیں لکھی میں نے میتھمیٹیکل فارم لکھتی آپ چاہیں تو ورڈنگ لکھ لی جگہ ہے اس میں بھی ورکڈان اگینس فرکشن ہی ہے تو اس وجہ سے اس کا سائن پازیٹیو ہوگا لیکن دونوں کیسز میں فرکشن کی جو اپورڈ موو کر رہا ہے تو فرکشن کی فورس نے پھر کدھر ہونا ہے ڈانورڈ ہونا ہے اب اس میں کہانی یہ سمجھنے والی ہے جس طرح اس کے فور فارمیٹس بنے ہیں اب پیپر میں آپ سے گلتی کیا ہوتی یہ ایکویشن دیکھنے میں بلکل ایک جیسی لگتی ہیں دیکھیں کائنیٹیک ایکول ٹو پوڈینشل مائنس ہے فنٹو ایچ کر دیں گے تو یہ کیسڈانورڈ موشن کیا ہے اس کو دیکھیں کائنیٹیک اس میں بھی لکھا اس میں بھی ہے پوڈینشل اس میں ہے اس میں بھی ہے لیکن یہ مائنس ہے اور یہاں پر پلس آ رہا ہے تو اس میں کنفیوز نہیں آپ لوگوں نے ہونا بس آپ لوگ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا فارمیٹ بیسک مائنڈ میں رکھیں آپ کو پتا ہونا جی کہ باوڈی کو اگر اوپر تھو کریں تو کس میں لاز آنا ہے کائنیٹیک نے کام ہونا ہے کس نے بڑھنا ہے پوڈینشل نے اور ورکڈان کو تو میں نے کس سے ہی ختم کر دی ہے ورکڈان اگینس فرکشن ہر کیس میں کیا ہوگا پازیٹیو ہی ہوگا جس طرح بچے اس کے میں نے دیفرنٹ کسٹن بنا آپ کو بتائیں اس کے بھی سیم کسٹن آئیں گے چلے میں فارم لکھ سے دیتا ہوں اس فارم کے کسٹن آئیں گے لیکن اس فارم کا ہنٹ کیا ہے باوڈی کے در موگ کریں اپورڈ موشن کر رہا ہو تب ہم یہ بھلا فارمولا یوز کریں گے وہ ون ڈیمنشن موشن ہو یہاں کس کی اوپر ہو انکلائنٹ پلین کی اوپر ہو دونوں کا ہم ایک ہی میتھڈ سے سالو کر سکتے ہیں دوسرا اس میں ہم سبجک بنا لیتے ہیں پوڈنیشن نرجی کے کسٹن آ سکتے ہیں پوڈنیشن کو ادھر انہینے دو یہ ادھر آ کر مائنس ہو جائے گا کانیٹک نرجی مائنس ایف انٹو ایچ ایک اس کے ایم سکیوز بنیں گے تیسری بچے آپ کو فارم کیا بتائی ہے کہ آپ سے work done against friction پوچھ لے ایف انٹو ایچ پوچھ لے تو یہ ادھر پلس ہو رہا ہے ادھر آ کر مائنس ہو جائے گا کانیٹک نرجی مائنس پوڈنیشن نرجی یہ بہت famous ایم سکیوز ہیں سارے جو ہیں کیونکہ بہت basic سے انرجیز کی ویلیز ہوتی ہیں اس لیے میں ان میں ویلیز پوٹ نہیں کر رہا باقی وہی دو باتیں آپ خود سے کر سکتے ہیں اس پر فردر ٹو ایم سکیوز کیا بنیں گے ایک آپ سے friction پوچھے تو آپ لوگ نے ایچ کو در ڈیوائیڈ کر دینا ہے یا اگر آپ سے کیا پوچھتا ہے ایچ پوچھتا ہے اس کیس میں ایچ اس پاتھ کی length تو اس کے لیے کیا کریں گے کانیٹک نرجی مائنس پوڈنشن نرجی ڈیوائیڈ بے f کر دیں گے اور اگر اس میں f پوچھ لیتا ہے f کو اوپر لے جائیں ایچ کو نیچے لے ہیں تو کانیٹک نرجی مائنس پوڈنشن نرجی ڈیوائیڈ بیچ کی اکل ہو جائے گا تو یہ بہت سمپل سے کیسز ہیں بس یہ آپ کو پیپر میں کنفیوز اس لیے کریں گے کہ اگر کسی بچے نے ان کے اندر ویلیز پوٹ کر کہ ان کی پریکٹس نہیں کی ہوگی آپ جیسے اس کے اندر ویلیز پوٹ کریں تو آپ کو یہ سارے فرمولاز بہت ایزلی میمورائز ہو جائیں گے انشاءاللہ اب اچھا ہم اس لاف کے اندر ویشن آف انرجی کی ڈیفرنٹ فارم جو ہم لوگ نے پڑھی ہیں ان کے کچھ ایم سکیوز دیکھ سیں ہیں جو ڈیفرنٹ یونسٹیز میں آئے ہیں جس کا فرس ایم سکیوز یہ ہے کہ ای چائلڈ is 1 میٹر above the ground at the lowest point تو میں بتا رہے ہیں کہ ایک چائلڈ ہے وہ 1 میٹر above the ground ہے مطلب ایک سونگ ہے اس سونگ کی جو انیشل ہائٹ ہے وہ 1 میٹر above the ground ہے یہ میں بتا رہے ہیں at the lowest point یعنی جب سونگ اپنی lowest point پر ہوگی اس وقت اس کی ہائٹ 1 میٹر above the ground and 6 میٹر above the ground اور پھر اس کی فائنل ہائٹ جو 6 میٹر above the ground at the highest point highest point ہم ایچ ٹو کہہ دیتے ہیں اور ایچ ٹو اس کا جو بن رہا ہے وہ 6 میٹر ہے یعنی ہائٹ جو ہے اس کی انیشلی اس کی 1 میٹر ہائٹ پر ایک سونگ اور فائنل ہائٹ اس کی 6 میٹر بنی ہے the horizontal speed of the child بتانی ہے آپ لوگوں نے child کے horizontal speed بتانی ہے at the lowest point یعنی اس کی horizontal speed آپ لوگوں نے بتانی ہے at the lowest point اس کو میں سونگ کے بجائے pendulum کی ڈائیگرام سے آپ کو تھوڑا سا کلیر کرتا ہوں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے نہیں pendulum ہے pendulum کی motion جیسے سونگ ہی ہے تو یہ اس کی lowest position یوں سمجھنے یہ 1 میٹر ہے سونگ کا کوئی بھی question آئے تو آپ اس کو pendulum بنا کر understand کر سکتے ہیں اب یہ سونگ یوں oscillate کر رہی ہے نسل میں ٹھیک ہے تو یہ اپنی extreme position پہ چلی گئے ہم ادھر extreme position شو کر لیتے ہیں تو پہلے اس کی یہ جو h1 ہے نا آپ کو یہ 1 میٹر گمن ہے لیکن جب وہ اپنی extreme position پہ گئی ہے تو اس کی ground سے یہ والے جو height ان h2 وہ 6 میٹر گمن ہے اب ظاہر ہے جب اس نے extreme position سے کدھر آنا ہے واپس آنا ہے تو اپنی کہاں سے گزرنا ہے mean position پہ گزرنا ہے تو اس کا lowest point ہوگا اس وقت آپ لوگوں سے اس کی speed پوچھ رہا کتنی ہوگی یعنی جب یہ lowest position سے swing یہ child پاس کرے گا اس وقت آپ لوگوں سے speed پوچھ رہا تو بچہ بڑی simple سی بات ہے دیکھیں یہ swing کی lowest position ہے یہ highest position یہاں سے ہم h نکال لیتے ہیں h کیسے نکالیں گے h2 minus h1 کریں گے h2 minus h1 کتنا بنا 6 minus 1 تو 5 میٹر ہو گیا اب بڑی simple سی بات ہے کہ جب جو swing ہے یا جو child ہے وہ اپنی extreme position سے mean position کی طرف آ رہا ہوگا تو extreme سے mean position کی طرف آتے ہوئے اس کے پاس extreme position پہ کون سی نرجی ہوگی potential ہوگی تو اس کی potential میں last آ رہا ہوگا اور kinetic میں gain آ رہا ہوگا تو extreme position سے جب وہ mean کی طرف آئے گا تو کس میں last آئے گا اس کا جو last آ رہا ہے in potential وہ equal to ہوگا gain in kinetic کی فارم میں دیکھیں اس question میں friction کی کوئی بات نہیں ہوئی تو friction کو involve بھی یہاں پر نہیں کریں گے تو last in potential کو ہم لکھ سکتے mgh equal to gain in kinetic کے اگر ہم بات چاہیے bottom بیس کی speed چاہیے تو v square یہاں سے بنے گا that is equal to g h بنے گا ہمیں v کی value چاہیے both side pen root تو v اب اس formula سے calculate کر سکتے ہیں تو دیکھیں 2 ہو جائے گا جی ہم ایسی نارم 10 use کرتے ہیں اور h question میں جو آپ کے پاس آرہے دونوں کی height کا difference وہ 5 کی کو آرہے تو 5 کو 10 سے کریں گے 50 50 کو 2 سے کریں گے 100 اور 100 کا لیں گے تو کتنا آجائے گا 10 میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا تو اس کا آپ کا correct option بنے گا وہ beta option ہوگا اس انس کو کروانے کا جس پرپس یہ تھا کہ آپ کو بچے یہ بات سمجھ آجائے کہ جب swing کے question آتے ہیں تو swing کے question کو بھی law of conservation of energy سے solve کر سکتے ہیں اور swing کی speed پوچھی جاتی ہے lowest point پوچھی جاتی ہے تو lowest point کے لئے آپ direct formula یاد رکھیں گے وہ formula کون سا بنے گا ہوتا ہے وہ کون سی height ہوتی covered height لکھی جاتی یہ میں دوبارہ پچھو repeat کر رہا ہوں swing کے جب question آئے یہ بات دھیان سنیں swing کے جب question آئے تو pattern میں نے بتایا اس طرح آرہا تھا یہ اب اس کے shortcut mind میں رکھیں نا swing کے جب question آئے تو ہم یہ formula پلائے ہو رہا تھا یہ تو اس formula میں جو H ہم لوگ نے تھوڑی دیر پہلے پڑا تھا وہ کون سی height تھی covered height تھی اب آپ مجھے بتاؤ نا کہ اس formula کو دیکھا جائے تو یہ یہ جب یہاں تک آرہی ہے یعنی جو child ہے وہ جب اس position سے اس position تک اور اس کی lowest point پہ speed پوچھے گا تو آپ لوگ نے direct formula use کرنا ہے اور H میں وہی پرانا concept covered height ہی use ہوئی ہے جو اس child نے extreme mean تک آتے height cover کی ہے اس کم یہاں پر put کریں گے ہم اس child کی speed کو easily calculate کر سکتے ہیں next بچو اس کا ایک اور excuse دیکھ سیں بہت common excuse a body of mass 2 kilogram اب دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے کہ باڈی ہے جس کی mass 2 kilogram ہے اس throne یعنی body کی mass ایک تو آپ کو mass given ہے اس throne vertically upward یعنی one dimension motion ہے with a kinetic energy of 490 جول تو اس میں آپ کو body کی kinetic energy بھی given 490 جول questions نے mention کر دی جی کو 9.8 ہی use کریں the height at which kinetic energy become half of its maximum value تو question بچے اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ نے height بتانی ہے اور height کب بتانی ہے when kinetic energy become half ہو جائے اپنی maximum value کا یہ اس کا question ہے اور kinetic energy کی maximum value ہے کتنی ہمارے پاس 490 جول ہے question اس کا یہ ہے کہ height بتائیں جب kinetic energy become half ہو جائے اپنی maximum value کا تو میں نے آپ کو کیا بتایا جب ہم کسی body کو vertically up forward throw کرتے ہیں تو اس کی کس میں last آتا ہے kinetic میں last آتا ہے اور potential میں gain آئے گا یہ بات سمجھا گئے آپ کو اب اس کا question یہ جون جو body اوپر جاتا جا رہا kinetic energy اس کی کم ہوتی جا رہی ہے تب ہائٹ بتائیں جب kinetic energy اس کی کتنا last لے کر آنا چاہ رہے ہم kinetic کو half کر رہے تو last in kinetic کی جگہ میں نے کیا لکھ سی ہے kinetic energy کو ہم half کر رہے ہیں تو gain in potential کی جگہ پر ہم کیا لکھ سیں گے mg ہم لوگ نے h بتانی ہے جس پہ kinetic energy کیا ہو جے ہاف ہو جے یہ بہت فیمس پیٹرن ہے آپ لوگ نے اس چیز کو مائن میں رکھ رہے کس میں دیکھیں نی 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 موشن کے بھی آ سکتے ہیں تو دونورد موشن میں آتے ہوئے کس کو وہ سبجک بنائے گا پوٹنشن energy کو وہ پوچھے گا پوٹنشن energy become half پوٹنشن energy become one by four پوٹنشن energy become one by three تو آپ لوگ کیا بتائیں سپیڈ بتائیں تو دونورد موشن کے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں لکھ سیتا ہوں question دونورد موشن کے کچھ یوں question آئیں گے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ لوگ سپیڈ بتائیں جب پوٹنشن energy become one fourth of its maximum value ہو جائے سوال سمجھا گے تو جب آپ کے پاس اپورد موشن کے question ہوں گے جب اپورد موشن کے question ہوں گے تو کیا چیز پوچھی جائے گی height اور کیا چیز کم ہو رہی ہوگی kinetic کم ہو رہی ہوگی اور جب کس کے question ہوں گے downward motion کے question ہوں گے تو آپ سے کیا پوچھی جائے گی speed پوچھی جائے گی اور potential given ہوگی potential one by two ہوئی ہے potential one by four ہوئی ہے یہ بات clear ہوگی اور جو main چیز ہے کہ اس اگر body upward move کرے گا تو آپ کو کیا given ہوگی kinetic given ہوگی اور جب body downward move کرے گا تو آپ کو potential given ہوگی یہ باتیں آپ لوگوں اب یاد ڈکھ رہی ہے اس case میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا speed اس question میں آپ سے height اب آپ easily ان کو attempt کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہوگیا بچو اب مجھے بتاؤ اسی اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں kinetic ہمیں کتنی given 490 by 2 equal to mg h اس کو پہلے ادھر لے آتے ہیں mg اور h کو آپ ادھر رہنے دیں h ادھر رہا 490 divided by 2 into 2 g 10 use 9.8 9.8 کیونکہ question میں اس نے خود کہہ دیا 9.8 use کریں تو 9.8 ہوگیا یہ 2 یہ والا ہے یہ m mass بھی 2 kg ہے اس کا 2 تھا g 9.8 ہوگیا اس کے نیچے 10 لگائیں یہ سے cancel ہوگیا اب 98 کو آپ 98 کو 490 سے cancel کریں تو 5 time exact cancel ہو رہے ہیں اب اس 10 کو اوپر لے جائیں کیونکہ 2 over سے نیچے اوپر جا سکتے ہیں تو اوپر جا کر کیا ہو جائے گا 50 اور divide by کیا ہو جائے 4 تو 50 کو 4 سے divide کروگے تو آپ کا answer یہ سامنے والی بن جائے 12.5 ایکویشن آئے گی یہاں پر کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اگر باڈی ڈانور موو کرے تو کیا پوچھا گیا ہوگا وی پوچھا گیا ہوگا اور potential energy اس فارم میں given ہوگی اور potential energy کی value اسی طرح given ہوگی جس طرح upward motion میں کس کی given ہے تو اس طرح کی numerical problems اگر آئیں گے inclined plane ہے اس inclined plane کی اوپر ایک car ہے جو upward direction میں move کر رہی ہے چلیں یوں لے لیتا inclined plane ہے جس کی height h ہے اور car upward direction move کر رہی ہے اور car کے بارے میں کہہ رہے ہے جو car ہے during upward motion accelerate کر رہی ہے یہ car ہے inclined plane کے پر move کر رہی ہے اور during upward motion یہ car accelerate کر رہی ہے یہ اس کی velocity direction ہے آپ سے m sq میں پوچھ رہا ہے which of the following is correct اس کے different option ہم لکھ لیتے ہیں پہلا option لکھ لکھ لیتے ہیں کہ potential energy increase ہو رہی ہے kinetic energy decrease ہوگی ٹھیک بچو میں نے چاروں option اس کے سامنے لکھ دی ہیں یہ upward arrow increase کو شوک کر رہے ہیں اور downward arrow decrease کو شوک کر رہے ہیں اب اصل میں اس میں غلطی ہم سہی ہوتی ہے کہ car move کر رہی ہے upward کے بارے میں ہم کیونکہ کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں upward کے بارے میں ہم لوگ نے کیا پڑھ ہے upward جاتے ہو جو kinetic ہے وہ کیا کرے decrease کرے اور جو potential ہے وہ آپ کے پاس کیا increase کرے کیونکہ body کیا gain کر رہا ہے height اس case میں gain کر رہا ہے لیکن issue بچو یہ ہے اس کے according option کیا ہونا چاہیے kinetic decrease ہوگی اور potential آپ کے increase ہو رہی ہوگی تو اس case کے according تو آپ کا assumption A suit کرتا ہے کیونکہ kinetic decrease کر رہی ہے اور potential اس میں کیا کر رہی ہے increase کر رہی ہے لیکن بچو issue یہ ہے کہ جو car ہے وہ کیا کر رہی ہے accelerate کر رہی ہے جو آپ لوگ نے پچھلے سوال پڑھے ہے اس اور اس میں فرق پھر کیا ہے میں دوبارہ اس سوال کو ریپیٹ کرتا دیکھیں میں اس میں کیا کہا تھا جس نے یہ سوال لکھا ہے اس میں لکھا ہے body of mass two kilogram is thrown verticallyly up forward اس لفظ کو صرف سمجھے اس thrown vertically up forward مطلب یہ marker ہے یہ body ہے اس کو میں نے up forward throw کیا ہے throw کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی ایسا engine نہیں لگا جو اس body کو accelerate کروارہ ہو فرق سمجھ رہا ہے یعنی اس کو جس آپ لوگ نے initial جتنی ہوتا تو پھر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ during upward motion kinetic کم اور potential زیادہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو word use ہو رہا ہے وہ accelerate کا word use ہو رہا ہے تو بچو accelerate کا مطلب یہ ہے جو car ہے اس کے اندر engine لگا ہے car کا engine ہے وہ بار بار اس کو energy کیا کر رہے پروائیڈ کر رہے accelerate کا مطلب ہے کہ engine اس کو energy پروائیڈ کر رہے جس کی وجہ سے اس کی velocity کیا رہی ہے increase ہو رہی ہے تو اگر accelerate کا word use ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی velocity کیا رہی ہے increase ہو رہی ہے یہ throw والا case نہیں ہے یہ بات آپ کو یاد رہے کہ accelerate کا word use ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی velocity کیا اور یہ increase ہو رہی ہے اب یہ ہے تو upward motion لیکن اس میں accelerate کی وجہ سے kinetic energy کیا فرمول آپ لوگ نے پڑھا ہے half mv square نہیں پڑھا تو accelerate کی وجہ سے اس کی v increase ہو رہی ہے تو v increase ہونے کی وجہ سے kinetic energy بھی کیا ہوگی increase ہوگی height gain کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے potential energy بھی کیا ہوگی increase ہوگی تو correct option اس کا پھر کیا بنے گا Charlie option بنے گا تو یہاں سے بچھو آپ لوگ نے کیا سیکھ ہے accelerate کا word use ہو جائے اس case میں آپ کی kinetic b increase ہوگی اور potential b increase ہوگی اس کی ایک اور famous example میں آپ کو دیتا ہوں rocket motion جو ہے rocket motion is an example of increasing acceleration یہی اگر option آجیں اور پوچھیں which of the falling is correct for rocket motion تو rocket جب upward move کر رہا دیورنگ upward flight میں بات کر رہا ہوں نا دیورنگ upward motion اس کا acceleration ہے وہ increase ہو رہا ہوتا ہے rocket motion is an example of increasing acceleration اور rocket motion کا اگر میں velocity time graph بناؤ تو rocket motion کا جو vt graph ہو گا وہ کچھ یوں بنے گا یہ rocket motion کا velocity time graph ہے یہ بھی ہو رہی ہے ان option میں اگر rocket motion کلی بھی choose کرنا ہو تو kinetic بھی increase کرے گی کیونکہ speed increase ہو رہی ہے اور height gain ہو رہی ہے تو potential بھی increase ہوگی تو rocket motion کلی بھی جو correct option ہوگا وہ Charlie ہی آپ لوگ کا option بنے گا یہ ایک تو باتیں آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے done per unit time ہے پھر میں نے بتایا تھا work energy principle here power کو sorry work done ہے اس کام work done جو ہوگا change in kinetic energy بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ہم لوگ نے mq دیکھے تھے پھر آپ بتایا تھا کہ یہاں پر جو work done لکھا ہے اس کام change potential energy بھی لکھ سکتے ہیں تھے technical em skews میں یہ تھا کہ work done کو change in kinetic لکھیں گے تو work done by all the forces ہوگا اس میں counterweight non counterweight forces include ہوگی لیکن work done کو change in potential energy لکھسے ہیں تو یہاں پر جو work done ہوتا ہے وہ صرف counterweight forces کا ہوتا ہے کیونکہ potential energy کا concept جو کیونکہ وہاں پر potential energy کا concept exist نہیں کرتا ایک دو باتیں ہماری چھوٹی سے رہ گئی تھی بس اس کے لئے میں اس کو دوبارہ لکھا ہے board پہ دیکھیں اگر آپ کیم skews آتا ہے اس میں area اور slope کے آپ لوگ ڈیکھنے ہیں تو اگر آپ کے ایریا under pt graph pt graph mean power time graph ایک تو یہ آپ لوگ نے skews یاد اکھنا ہے area under power time graph بتائیں دیکھیں area جب بھی نکال نہ ہوتا ہے یہاں پر کوئی سی بھی جو دو quantities given ہوتی ہیں ان کو آپ ملٹی پلائے کریں تو area بنتا ہے یعنی یہاں پر اس area under power time درس ہو جائیں پی کو میں ٹی سے ملٹی پلائی کروں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں area under power time graph ایک option آپ ہو سکتا work done کی equal ہوگا اس فرمولے کے کورننگ دیکھیں اس کو اگر ادھر لے جاؤ تو pt پھر بن گیا نا دوبارہ تو یہ کس کی اکل ہو ہے area under power time graph تو آپ لوگ نے اس میں سے کون option choose کریں گے اگر یہ سارے لکھے ہوں گے تو all option آپ choose کریں گے کہ area under power time graph جو ہے وہ work done بھی ہو سکتا ہے change in karenetic بھی ہو سکتا ہے change potential بھی ہو سکتا ہے کیونکہ p into t بنتا ہے اور p into t اگر ادھر سے solve کریں تو ان تینوں میں سے کسی کی اکل بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اب دوسری چیز آتی slope کی میں کوئی ایک slope لکھتا ہوں پھر وہاں سا concept سمجھا دیتا سپوس کریں آپ کو question آگیا slope of w t graph یہ ہم جو پہلے quantity آتی ہے وہ perpendicular count ہوتا ہے اور جو بعد میں آتی ہے وہ base count ہوتی ہے slope of w t graph میں w جو ہوگا وہ perpendicular بنے گا اور time ہوگی وہ base count ہوگی تو جو work done ہے 10 theta proper brushing ہوتا ہے یعنی perpendicular over base تو w by t ہو جائے گا اب چلی یہاں سے دیکھیں w by t جو ہے وہ تو کس کی قرار ہے power کی کلار ہے اس کا مطبی ہے slope of w t graph اگر آپ سے پوچھے گا تو آپ لوگ نے option power choose کرنا ہے میں اس کو دوبارہ پھر کیوں پڑھا ہے یعنی اگر آپ کہیے ہمس کی سلوپ of change in kinetic energy and time graph equal to تو یہاں پر کیا آ جائے گا اوپر جو پہلے آتا ہے وہ perpendicular بعض بیس ہوتا ہے تو یہ چیز نہیں بن جائے گی change in kinetic energy over time تو یہ بھی کس کی اکل ہوگی power کی اکل ہوگی تو slope of وی تی graph بھی power ہے وی تی بنا تو یہ power لکھ ہوئی ہے اور اگر پہلے وی کی جگہ پر کیا آجے kinetic energy میں change لکھ ہوئی آجے اور time graph کی slope پوچھے تو اس کا option بھی پاور ہوگا اب بات میرے پک کر رہے ہے سمپل سی بات ہے اسی طرح اگر ہم kinetic نہیں لکھا آگیا اس کی جگہ پر کی آگیا change potential energy لکھا آگیا تو کیا بنے گا slope of change potential energy time graph تو جو پہلے آرہا رہا ہے وہ پرپینڈیکل اور جو بعد میں آرہا ہے وہ base تو یہ بھی کس کی اکل ہوگی تو یہ چھوٹا سا آپ لوگ نے یا دکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی option آجے تو آپ لوگ نے تینوں option کس کی کل بنے گے power کی کل ہوں گے اور اگر یہ والی theme آجے تو اس میں work change in kinetic and potential energy آپ choose کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ